ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے خان صاحب کو پرائم نسٹر پاکستان کو بڑا شوق ہے اور بڑا جذبے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ کی طرح ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں کیا یہ آج کے دور میں آج کے چیلنجز کے ساتھ اتنی زیادہ سیاسی جس کو کہتے ہیں مشکلات کے ساتھ کیا پاکستان کو مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنانا ممکن ہے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج پھر آپ نے مجھے سٹوڈیو میں دعوت دی اور دو سینسٹیو ٹاپک آپ نے چڑھے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہلے ٹاپک کا تعلق ہے پاکستان پورے جو اہل اسلام کے لئے ایک امید کی کرن ہے اور امت مسلمہ کے لئے گویا ہے کہ ایک تحفظ کا قلعہ ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ واحد سٹیٹ ہے جو قلبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس لئے یہ مذہب کی بنیاد پر گویا ہے کہ مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو دنیا کے اندر قائم ہوئی ہے اور وہ مذہب اسلام اب رہا کہ پاکستان جو ہے وہ مدینہ ثانی تو زیولک کے دور سے مرہوم زیولک کے دور سے کہلاتا تھا کہ مدینہ ثانی بنے گا لیکن یہ بات کہ اس کو مدینہ کی فلاح ریاست بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان نے کھلے الفاظ میں اس اندیہ کو ظاہر فرمایا اور انہوں نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ میں مدینہ کی فلاح ریاست اس کو بنانا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیز سامنے آئی تو جو وہاں اہلِ علم و دانش بیٹھے ہیں اہلِ علم بیٹھے ہیں انہوں نے اسی مایکروسکوپ کے ساتھ اس کو دیکھنا شروع کیا کہ جب مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مدینہ کے خد و خال کیا ہیں مدینہ کا سٹرکچر کیا ہے اور یہ کسی ڈگر پر جا رہے ہیں لہذا انہوں نے وہ چشمہ پہن لیا نتیجہ کیا ہوا تو بہت سے تحفظات سامنے آنے لگے بہت سے طبقات نے اعتراضات شروع کر دیا بلکہ علماء اکرام نے بہت سے تقصیلات واضح کر دی کہ مدینہ کی ریاست کی یہ حقیقت تو نہیں ہے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں کیوں؟ اس لئے ہوا یہ کہ نعرہ تو بہت خوبصورت لگا کہ مدینہ کی فلاہی ریاست لیکن دوسری طرح جب دیکھا کہ بہت سے غیر اسلامی چیزوں کو پرموٹ کیا جانے لگا یعنی ہندو اور رسومات کو پرموٹ کیا جانے لگا اسی طریقے سے جائے وہ تحفظ ختم نوت کے حوالے سے قادیانیت کے حوالے سے تو بہت سے ایسی چیزیں پھر اسرائیل کو ماننے نہ ماننے کے حوالے سے تو بہت سے ایسی چیز سامنے آنے لگی اور شراب کے حوالے سے کچھ ایسے بلز نامذور ہوئے تو گویا کہ یہ بات سامنے آئی اور سینما سینما حال جہاں دس سینما حال تھے گیارہ سو سینما حال بنانے کی تجویر سامنے آنے لگی تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو لوگ کانشس ہو گئے اور بدگمان ہوئے کہ بھئی اس خوبصورت نعرے کے پیچھے کوئی پاکی نئے پاکستان کی کوئی بھیانک تصویر تو نہیں ہے لہٰذا ظاہرہ کہ اہلِ علم و دانش نے اس پہ کالم بھی لکھے اس پہ ٹاک شو بھی کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل جو رد عمل تھا کیونکہ ظاہرہ ہے کہ آپ مدینہ کی فلائے ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ادھر ساری غیر اسلامی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں میں یہاں پہ ایک نکتے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب بات ہے کہ عمران خان نے مدینہ کی فلائے ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے مدینہ کی اسلامی فلائے ریاست نہیں کہا اگر اسلامی فلائے ریاست کہتا تو میرا خیال یہ غیر اسلامی اخدامات کی اس کو گنجائش نہیں تھی اور ہوا یہ کہ اصل میں مدینہ کا لفظ اتنا مقدس ہے ہمارے لئے کہ اہلِ علم ہو یا عوام ہو وہ مدینہ کا لفظ سنتے سر جگہ عقیدت سے کہ بھی یہاں اسلام نافذ ہونے لگا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا یہی وجہ کہ آپ اگر غور کریں کہ عمران خان ہو یا ان کے جتنے جو کاریندے ہیں وہ مدینہ کی فلائے ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن مدینہ کی اسلامی فلائے ریاست استعمال نہیں کرتے لفظِ اسلام کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو اہلِ علم و دانش کو پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سلوگن بنایا تھے اس کے اندر اسلام کو ایڈ کرواتے جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلام جب ایڈ نہیں ہے تو زہرے کے خلاف اسلامی قدامات سامنے آنے لگے اور باقی رہ مدینہ کی فلائے ریاست مدینہ کی فلائے ریاست آپس کی بات یہ ہے کہ وہ مدینہ کی فلائے ریاست کا سٹرکچر انگلینڈ کے در آج بھی چل رہا ہے وہی مدینہ کی فلائے ریاست کا سو انگلینڈ میں چل رہا ہے یورپ میں چل رہا ہے لیکن وہاں انگلینڈ کا نام لیتے ہوئے آپ کو لگتا ہے خوف ہوا اور ظاہرے کہ عوام اور علماء کھلم کھلا ریجسنس کریں گے تو مدینہ کلف استعمال کر کے آپ اصل میں انگلینڈ کے فلائی سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں اس لئے میری ترخواست یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب نے بھولپن میں یہ نعرہ لگایا یا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی بیانک تصویر ہے ملک کی کیونکہ جو اقدامات بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ سب غیر اسلامی اقدامات نظر آ رہے ہیں کئی بسند کی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کئی دوسرا یہ وہاں ہے کہ پہلی پہلا موقع ہے کہ یہ عیسائی ٹی وی یعنی عیسائی ٹی وی برکت نام سے عیسائی ٹی وی پہلی دفعہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا پاکستان کی تاریخ میں جس میں کھلوں کھلا وہ عیسائیت کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسلام پر اعتراضات اور ابجیکشن کرنے کا جو ہے سلسلہ ٹاکشوں میں شروع تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر مطلب یہ ہو کہ مدینہ کی فلائے ریاست کا جو لفظ تھا یہ کسی پڑے لکھے آدمی نے سمجھا کے قوم کا سر جھکا ہے عقیدہ کے ویسے حالانکہ وہی فلائے سسٹم یورپ کے اندر موجود ہے انگلینڈ میں موجود ہے تو اگر اس کا نام لیتے تو شاید قوم بہر ریجسنس کرتی لیکن مدینہ کا لفظ ان کے تو بڑے بڑے مولغ اسلام نے بھی تائید کر دی بہت بڑے بڑے مولغ اسلام نے کہا کہ مدینہ کی فلائے ریاست کا صور دیا ہے بھئی اس کے ساتھ دے دو حالانکہ ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا یہاں اسلام کا لفظ کیوں نہیں ہے مدینہ کی اسلامی فلائے ریاست یا ورنہ فلائے کے سسٹم ویلفر کی سسٹم تو عیسائیت اور یوہدی دنیا میں کر رہی ہے اور وہ اس سسٹم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر اجاد کیا تھے وہ امریکہ یورپ میں نے وہ اس سسٹم آج لیا ہے اور وہ پرووٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اسلامی کے لفظ اس کے اندر ایڈ کرواتے ہیں لہذا ان مبلغ اسلام جو بڑے بڑے لوگ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ کہیں کہ آپ اس کے اندر یہ ایمینڈمنٹ کریں کہ مدینہ کی اسلامی فلائے ریاست تو پھر ہمیں بھی اعتراض کا حق ہوتا اور عمران خان کے لیے بھی ایک ڈائریکشن متیر ہوتی اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پروپر لوگوں سے وہ کام نہیں لیتا جو اس کے اہل ہیں اب مدینہ مدینہ کا تنور لاکہ اسلام اور مذہب کو اس سفر جب سامنے آیا تو مدینہ کی فلائے ریاست کا سٹرکچر اور خد و خال کیا ہیں کس سے پوچھ رہا ہیں تو آپ کے اسلامی نظریاتی کانسل موجود ہیں وہاں اہل علم موجود ہیں ان کو آپ یہ کہ بھی مدینہ کی فلائے ریاست کا سٹرکچر مجھے دیا جائے تاریخ اور حدیث کی روشنی میں تاکہ میں جو اس کے خد و خال متین کروں اور پھر اس کے سامنے بات سامنے تاکہ اگر اس کو کل کوئی علم چیلنج کرتا ہے تو اسلامی نظریاتی کانسل خود اس کو مطمئن کرے اعتماد ملے یا ملک اہل علم سے اس کا سٹرکچر مانگتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ ایک نعرہ لگا کر آپ نے اقدامہ شروع کر دیئے کسی کو زبردسی اور کسی کو پیار کے ساتھ بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مضامت بھی بہت ہو رہی ہے اور صورتحال بھی جائے قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے اس لئے لگتا نہیں ہے کہ مدینہ کی فلائے ریاست کا صور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ قائم کرنا اتنا آسان ہوگا دو بڑی انٹرسنگ چیزیں مفتی صاحب میں نے آپ کی اتنی خوبصورت فسی و بلی گفتگو میں نوٹ کی ہیں ایک تو پہلی دفعہ کسی نے یہ کانسپٹ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف فلائی ریاست نہیں مدینہ کی اسلامی فلائی ریاست کا نام ہونا چاہیے تھا this is very interesting اور یہ I hope کہ خان صاحب کو یہ پیغام پہنچے اور انشاءاللہ پہنچے گا ہماری باتیں تو بڑی دور دور تک پہنچ رہی ہیں لوگ اتراز بھی کرنے والے ہیں اپریشیٹ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن یہ بڑا خوبصورت آپ نے ایک کانسپٹ دیا ہے کہ فلائی ریاست صرف کافی نہیں مدینہ کی اسلامی فلائی ریاست کازی کر کریں دوسرا آپ نے ایک اور جو خوبصورت بات کی کہ آپ خود یہ سارا ذمہ داری اٹھانے کی بجائے آپ جو اسلامی نزیاتی کانسل ہے اس کو ہے اس میں انوالف کریں اس اس اگین ایک ادارہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں لوگ اپنے ایکسپٹ ہیں اس موضوع کے تو خدا نہ خاصا غلط بات ہوگی تو ان کے اوپر بلیم جائے یا وہ کلیریفائی کریں تو میرا خیال ہے میں آپ کی ان دونوں جو آپ کی سیجیشنز ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور ہم شور کہ ہمارے ویوز بھی اپریشیٹ کریں گے کہیں نہ کہیں سے یہ خان صاحب تک آئی ہوپ کے یہ بات پہنچے موسیقی موسیقی موسیقی